سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جونگ لانگ نے فین بی کو یوروفیا پاورڈر سے انفیکٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے مائنڈ پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی جونگ لانگ اس کے ساتھ جوردرسی کرنے کوش کر رہا تھا پر فین بی کے پاس ٹریس لیز سپیل تھا جس کی مدد سے وہاں سے دو ٹیلی پورٹ ہو گئی لو یانگ بھی سوڈ گارڈین ڈومین میں آ گیا تھا اور وہاں اسے فین بی خراب آلت میں ملی تھی تو لو یانگ نے ہوشوی کے آئیسی ہارڈ وارٹر ایلی میڈ آٹ کی مدد سے فین بی کو نورمل کر دیا تھا اس کے بعد فین بی نے خود اپنی بوڈی سے یوروفیا پاورڈر کو نکال لیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئی تھی لو یانگ نے فین بھی کو بتا دیا تھا کہ میں گرینڈ ماسٹر جین یوان کا ونشہ جوں اسے خوش ہو کر فین بھی لو یانگ کو جین یوان سوڈ سیکٹر میں لے جا رہی تھی وہ لو یانگ کو سیکٹر لیڈر اور ڈیپیٹی سیکٹر لیڈر کے بارے میں بتا رہی تھی پھر اب ہم فین بھی کو دیکھتے ہیں وہ لو یانگ سے کہتی ہے کن سالوں میں سیکٹر لیڈر لی نے دوسری فورسز کو سمال کر رکھا ہے جس کی وجہ سے سب چیزیں نورمل ہیں ورنہ جین یوانس اور سیکٹر کسی بڑی مسئبت میں پڑ جاتا اور ہم اسے برماد ہونے سے نہیں روک پاتے اس کے علاوہ یہ دنیا ایسی ہے یہاں پاور ہی سب سے جوری ہے اسی لیے جب سیکٹر لیڈر لی نے نیکشٹ ریالم میں بیک تھروں کیا تو سب لوگوں نے دیپیوٹی سیکٹر لیڈر ہان کو اپنی پویشن چھوڑنے کے لیے کا جس وجہ سے لیڈر ہان نے سیکٹر لیڈر کی پوزیشن لیڈر لی کو دے دی اور وہ خود دیپیوٹی لیڈر بن گئے لیکن کچھ وقت سے سیکٹر لیڈر لی اکیلے رہنے لگے اور انہوں نے سیکٹر کی ساری جمہداری دیپیوٹی لیڈر جو اور آن کو دے دی ہے لوگوں پوستہ ہے کہ دیپیوٹی لیڈر تو ہان تھے تو یہ جو کون ہے جسے تم دیپیوٹی لیڈر بتا رہی ہو فینگ بھی بتاتی ہے کہ وہ سیکٹر لیڈر لی کا ڈائیکٹی سٹوڈینٹ ہے اور اس کا کلٹیشن لیول دیپیوٹی لیڈر ہان کے برابر ہے وہ دونوں ہی سیکٹر نیروانہ ریالم میں ہیں لوگوں پوستہ ہے کہ سیکٹر لیڈر اور دیپیوٹی لیڈر کو چھوڑ کر سیکٹر کے باقی سینئر میمبر کس ریالم میں ہیں فینگ بھی بتاتی ہے کہ دپارٹمنٹ ایلڈرز فورت نیروانہ ڈیوائن لوڈ ہے اور ایک سوارٹ ٹرو اسٹوڈینٹس ہے جو تھرڈ نیروانہ ایموٹرل سے سیونتھ لیول سے نائنتھ لیول کے اولی گوڈ انہر اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں اور فورتھ لیول سے سکتھ لیول کے اولی گوڈ آؤٹر اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں لویان کہتا ہے کہ جب میں سیکٹ جوئن کروں گا تو مجھے آؤٹر اسٹوڈینٹ من کر سیکٹ میں پریکٹس کرنی ہوگی کیا سیکٹ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر میں اپنی کلٹیشن سٹریٹ بڑھا سکتا ہوں فینگ بھی کہتی ہے کہ سیکٹ میں جنیوان سو ٹاور ہے جہاں تم اپنی کلٹیشن سٹریٹ بڑھا سکتی ہو خاص کا ٹاور کے فورتھ فلور پر پریکٹس کرنے سے تمہارا کلٹیشن کا بھی تیجی سے بڑھے گا لیکن فورتھ فلور پر صرف ایک ہی روم ہے جہاں آؤٹر اسٹوڈینٹس کلٹیشن کر سکتے ہیں اور اس روم میں جانے کے لیے تمہیں ٹاپ رینک پر جانا ہوگا مگر کلٹیشن کو اتنی جلدی بڑھانا آسان نہیں ہوتا اگر تمہیں ٹروپات پر چلنا ہے تو دیرے دیرے آگے بڑھنا ہوگا تا ہے کہ تم لمبا سفر تے کر سکو لویانگ پوچھتا ہے کہ جنیوان سوڈ سیکٹ اور بلڑ گوڑ سیکٹ کے ریلیشن کیسے ہیں کیا دونوں سیکٹ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں فینگ بھی کہتی ہے کہ دونوں سیکٹ کا ریلیشن زیادہ خاص نہیں ہے یہ سیم نام کا ریلیشن ہے اصلیت میں بلڑ گوڑ سیکٹ کے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں لیکن تم بلڑ گوڑ سیکٹ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو یا تمہارا ان سے بھی کوئی ریلیشن ہے لویانگ بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا پر اولوں اور بلڑ ٹائرینڈ ایک چھوٹی سی بات کے لیے مجھے پریشان کر رہے تھے اور بار بار مجھے مارنے کوئش کر رہے تھے ان کی وجہ سے مجھے بہت سالوں تک چھپ کر رہنا پڑا لیکن آخر میں ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی پر انہوں نے میری بات نہیں مانی وہ سیم مجھے مارنا چاہتے تھے تو اپنی جان بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اولوں اور بلڑ ٹائرینڈ کو ماننا پڑا مجھے لگتا ہے کہ ابھی موٹل بلڑ گوڈ مجھ سے ناراج ہو گیا ہوگا اور وہ مجھے مارنے کوشش کرے گا یہ بات سن کر فینگ بھی حیران ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے ایموٹل بلڑ گوڈ کو گصہ دلا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور اب تم بہت ہی بڑی مسئیبت میں فس گئے ہو لویان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے پر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا اگر میں انہیں نہیں مارتا تو دونوں مجھے مار دیتے اگر اب ایموٹل بلڑ گوڈ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے اور مجھے مارنے کی کوشش کرے تو سیکٹی لیٹر مجھے بچائیں گے یا مجھے ایموٹل بلڑ گوڈ کے حوالے کر دیں گے فینگ بھی کہتی ہے کہ اگر ایموٹل بلڑ گوڈ تمہیں مارنے کیلئے آئے تو سیکٹی لیٹر تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے لیکن تمہیں یہ سب باتیں مجھے پہلے بتانی تھی اگر ہمارے سیکٹ میں پہنچنے سے پہلے ایموٹل بلڑ گوڈ نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا تو ہم دونوں جندہ نہیں بچوائیں گے ہمیں جلدی سے تیانچی سیٹی میں جانا ہوگا کیونکہ وہاں ایک ٹرانسورمیشن فورمیشن ہے جس کی مدد سے ہم جین یوان سوٹ چیٹ میں پہنچ سکتے ہیں یہ سب کہہ کر فینگ بھی لویانگ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہم نے ساتھ لے جاتی ہے پھر ہم ایموٹل بلڑ گوڈ کو دیکھتے ہیں وہ ٹونگ یوان سیٹی میں آ گیا تھا اور اسے بلڑ ٹائرین کی ٹیت کے بارے میں پتا چل گیا تھا وہ پہنچتا ہے کہ کیان کون سوٹ گوڈ کے یہاں سے جانے کے بعد کیا کسی نے اس جگہ کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی دی سیٹو کہہ تھا ہے کہ کیان کون سوٹ گوڈ کے جانے کے بعد سے کوئی بھی اس جگہ پر نہیں آیا ہے اور کسی نے بھی کوئی چھڑ چھاڑ نہیں کی ہے اس کے علاوہ ٹرانسورٹیشن فورمیشن کی ڈائشن دے کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیان کون سوٹ گوڈ سوٹ گارڈین ڈومین کی طرف گیا ہے ایموٹل بلڑ گوڈ کہہ تھا ہے کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کیون سوٹ گارڈین ڈومین میں کیوں گیا ہے کیونکہ جین یوان سوٹ گوڈ کا ریفیوزی بننا چاہتا ہے تاہی کہ میں اسے مار نہ سکو لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا اس نے اس کے جین یوان سوٹ سیکٹ میں جانے سے پہلے میں اسے جان سے مار دوں گا یہ کہ کر ایموٹل بلڑ گوڈ اپنے اسپیشل بے کی مدد سے ٹرانسورٹیشن فورمیشن کو ایکٹیٹ کرتا ہے اور فورمیشن کی مدد سے سوٹ گارڈین ڈومین کی طرف چلا جاتا ہے پھر ہم فینگ بھی اور لیان کو دیکھتے ہیں وہ دونوں تیجی سے تیانچ سیٹی کی طرف جا رہے تھے فینگ بھی کہتی ہے کہ اگر ہم اسی سپیڈ میں اٹھتے رہے تو بارہ گھنٹوں میں تیانچ سیٹی میں پہنچ جائیں گے اچانک فینگ بھی کو کچھ اجی فیل ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی ایموٹل ہماری طرف آ رہا ہے تب ہی ہنی وہاں آتا ہے اسے دیکھ کر فینگ بھی خوش ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے سینئر ہنی ہے یہ سیکنڈ نیروانہ ایموٹل ہے اور انہیں ٹرو اسٹوڈینٹس میں تھرٹی ایڈ رینک ملی ہے ہنی وہاں آتا ہے فینگ بھی نے لویانگ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جسے دیکھ کر ہنی کو بہت گصہ آتا ہے جس سے لویانگ گھبرا جاتا ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ ہنی اسے جان سے مارنا چاہتا تھا ہنی فینگ بھی سے بہتا ہے کہ تمہارے ساتھے لڑکا کون ہے لویانگ اسے ریسپیٹ دیکھ کر اپنا نام بتاتا ہے ہنی فینگ بھی سے کہتا ہے کہ شاید یہ آتا اسٹوڈینٹ ہو پر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو اس کے علاوہ تیانچی سیٹی کے چیف نے مجھے بتایا کہ تم جونگ لانگ کا پیچھا کر رہی تھی تو کیا تم نے اسے پکڑ لیا فینگ بھی کہتی ہے کہ جونگ لانگ بہت زیادہ چالاک ہے اس نے ہم سب سے اپنا کلٹیشن لیول چھپا کر رکھا تھا اور اس نے مجھے بھی پاگل بنا دیا یہاں تک اس نے مجھے یوروفیا پاورڈر سے انفیکٹ کر دیا تھا لیکن اچھا ہوا جونیر یانگ وہاں گیا اور اس نے مجھے بچا لیا ہنی کہتا ہے کہ اس نے تمہاری کمجوری کا فائدہ اٹھایا اب میں اسے جنہ نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر ہنی اپنی میجگل فینگر ایکٹیٹ کر کے لویانگ کو مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے جس سے لویانگ گھورا جاتا ہے لیکن فینگ بھی لویانگ کے سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انی اس پر اٹک نہیں کرتا فینگ بھی اسے بتاتی ہے کہ جونیر یانگ نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے اس نے بس اپنی ٹیکنیک کی مدد سے میری ہارٹ فائر کو شاند کر دیا جس کی وجہ سے میں اپنی بوڈی سے پاورڈر کو نکال پائی یہ بات سن کر انی پیچھے ہڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وشاش نہیں ہو رہا ہے کہ ایسی بھی کوئی ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہارٹ فائر کو شاند کیا جا سکے اور ایک آؤٹر اسٹوڈینٹ کے پاس یہ ٹیکنیک کیسے آ گئی فینگ بھی کہتی ہے کہ جونیر یانگ سوڈ ڈومین کے لینڈ سے آیا ہے اور اسے گینڈ ماسٹر نے سیکٹ جوئن کرنے کے لئے یہاں بیجا ہے وہ انی کو اور لویانگ کی ساری باتیں بتاتی ہے یہ سب باتیں سن کر انی کہتا ہے کہ ڈیسائی ٹیکنیک ہمارے سیکٹ کی سیکرٹ ٹیکنیک ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس ٹیکنیک کو سیکھ لیا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی سیکٹ میمبر نے رول سے توڑ کر لویانگ کو یہ سیکرٹ ٹیکنیک سکھا دی ہو اسی لئے مجھے اس کی باتوں پر وروسہ نہیں ہو رہا ہے لویانگ کہتا ہے کہ میرے پاس گرینڈ ماسٹر کا دیا ہوا ایک ٹوکن ہے لیکن وہ ٹوکن سیف سیکٹ لیڈر لی اور ڈیپیوٹی لیڈر ہاں نہیں دیکھ سکتے ہیں فینگ بھی کہتا ہے کہ جب ہم سیکٹ میں پہنچ جائیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ جونیر یانگ سج بول رہا ہے یا جھوٹ تیبی ایمورٹل بلڈ گوڈ تیجی سے ان کے پاس سے گجرتا ہے جس سے ہنی ہیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایمورٹل بلڈ گوڈ یہاں کیا کر رہا ہے فینگ بھی ہنی سے پوچھتی ہے کہ اگر ایمورٹل بلڈ گوڈ یہاں کے لوہوں کو شاند کرے گا تو کیا آپ اسے روکیں گے ہنی کہتا ہے کہ تم فکر مد کرو میرے یہاں ہوتے ہوئے ایمورٹل بلڈ گوڈ کسی کو پریشان نہیں کر سکتا یہ سنکر فینگ بھی خوش ہو جاتی ہے وہ لویانگ سے کہتی ہے کہ اب تمہیں فکر کرنے کی جورت نہیں ہے سینئر ہنی کے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہنی پوچھتا ہے کہ تمہیں کس بارے میں بات کر رہی ہو لویانگ کو کس چیز سے خطرہ ہے یا یہ ایمورٹل بلڈ گوڈ کا دشمن ہے لویانگ کہتا ہے کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے بلڈ ٹائرینڈ کو مار دیا تھا جس کی وجہ سے ایمورٹل بلڈ گوڈ مجھے ڈونڈ رہا ہے یہ بات سنکر ہنی ایران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کسی باتیں کر رہے ہو تم سے 5th level کے ایمورٹل گوڈ ہو تو تم بلڈ ٹائرینڈ کو کسے مار سکتے ہو لویانگ کہتا ہے کہ میں نے بلڈ ٹائرینڈ کو بہت سمجھانے کی خوشش کی پر اس نے میری بات نہیں مانی اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسے مارنا پڑا میں نے کسی کی مدد سے یہ سب کیا ہے جس کے بارے میں میں تمہیں نہیں بتا سکتا اس سے انی کو کافی گصہ آتا ہے پر فینگ بھی اسے شانت کر دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ٹرو اسٹوڈینٹ ہیں اور آپ بھی ہمیں بچا سکتے ہیں اگر آپ ہمیں نہیں بچائیں گے تو ہم مارے جائیں گے یہ بات سن کر انی سونستا ہے کہ جونگ لانگ کی وجہ سے میں نے پہلا موقع گوا دیا تھا لیکن اس بار میں فینگ بھی کو امپریس کر کے ہی رہوں گا انی کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ایمورٹل بلڈ گوڈ سے فائٹ کروں گا پر اس کے بعد تمہیں مجھے ساری باتیں بتانی ہوگی لویانگ اس کے لئے مان جاتا ہے اور ہنی کو تیس کہتا ہے تب ہی امورٹل بلڈ گوڈ ان کے سامنے آ جاتا ہے وہ تینوں اس کے پاس جاتے ہیں امورٹل بلڈ گوڈ ہنی سے کہتا ہے کہ اس بے اکوف نے مجھے بہت پریشان کیا ہے اور مجھے اس کے ساتھ حصہ برابر کرنا ہے اس لئے اسے میرے حوالے کر دو ہنی کہتا ہے کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا تو تم کیا کروگے اس سے ہی امورٹل بلڈ گوڈ کو بہت گصہ آتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی